اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت کمال کی حیران کر دینے والی دعوت سٹائل ریسپی شیئر کر رہی ہوں حیران اس طرح سے کر دے گی کیونکہ ہم اس کو صرف ایک پاؤ چکن سے بنائیں گے ایک پاؤ چکن سے آپ دعوت سٹائل ریسپی بہت کم ٹائم میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ بہت ساری مشکل ڈشز بنا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ ڈش ضرور بنا لیں کیونکہ ایک پاؤ چکن آسان طریقہ کم ٹائم میں یہ کمال کی ریسپنٹ سٹائل ریسپی بن کے تیار ہوگی ایک پاؤ چکن لے کے اس کو کیوبز میں کاٹ لینا ہے تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لے کے میں نے ان کو بلانچ کر لیا ہے بلانچ کرنے اور اُبالنے میں یہ فرق ہے کہ اُبالتے جب ہم کسی چیز کو ہیں تو دیر تک اُبالتے ہیں بلانچ کرنے کے لیے بس اُبالتے ہوئے پانی میں ہم نے ٹیمارٹر ڈال کے دو منٹ کے لیے ڈھکنا ہے ان کو اور گھپ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے اس طرح کرنے سے ٹیمارٹر کا چھلکہ جو ہے وہ بہت آسانی سے اُتر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ایک پاؤ چکن لی تھی اس کو کیوبز میں کاٹ لیا تھا اس میں نمک کالی مرچ اور کٹی لال مرچ آدھا آدھا چائے کا چمچ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چائے کا چمچ لیس ادھر کا پیس ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ ڈالیں گے سویا سوس اور سرکہ بھی ہم اس میں آدھا کھانے کا چمچ ہی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے انسٹرگیم پہ فالو کرنا مد بھولیے گا مکس کرنے کے بات کم از کم پندرہ بیس منٹ کے لیے چکن کو مرنیٹ کر لیں ٹائم نہیں ہے تو آپ فوری بنا لیں اس کو اور یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں آدھا چائے کا چمچ چاپ کی ادھرک ڈالی ہے اور ایک منٹ تک کھ کرنے کے بعد وہی ٹیمارٹر جن کو میں نے بلانچ کیا تھا چھلکا اتارا تھا اس کو گرائنڈ کر کے اس کی پیوری بنا کے وہ میں نے یہاں ڈال دیا ہے آج کل ٹیمارٹر سستے ہیں تو یہ رسیپی ضرور ٹرائے کریں اور جن دنوں میں ٹیمارٹر مہنگے ہوں تو آپ ٹیمارٹر کی جگہ آدھا کپ کیچپ استعمال کر لیں یہاں پہ میں نے سفید مرچ کا پاوڈر نمک کالی مرچ کا پاوڈر اور پسی لال مرچ یہ ساری چیزیں آدھا آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑا کم لیں ہیں اور نمک مرچ آپ اپنی ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی ہم یہاں پہ چینی ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھی یہاں پہ میں نے ڈالا ہے سرکا ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی سویا سوس ہم ڈالیں گے ڈیر سے دو کھانے کے چمچ اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ایک سے دو کھانے کا چمچ کچپ اور بہت ہی جھٹ پٹ اور کھک سی ریسیپی ہے فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بنتی بہت مزیدار ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل فلیور آئے گا اور ہر کوئی آپ سے اس کی ریسیپی ضرور پوچھے گا آدھا چائے کا چمچ میں نے یہاں چکن پاوڈر ڈالا ہے اوپشنل ہے لیکن اس سے فلیور اچھا آتا ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل کا فلیور آئے گا چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ ایک چکن کیوب ڈال دیں جو بازار سے بنے ہوئے چکن کیوب ملتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھی میں نے یہاں پہ چاول ابلنے کے لیے رکھے ہوئے تھے چاول بھی جو ہے وہ تقریباً ابل کے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو چاول سرف کریں گے چاول کے علاوہ آپ اس کے ساتھ پاسٹا سپیگٹیز نوڈلز وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اور جو ہے چاول بھی بلکل تیار ہو گئے ہیں ان کو میں دم پہ رکھ دوں گی اور ساتھی میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ کون فلار لیا ہے اس میں تین چار کھانے کا چمچ پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کی ہم اس طرح سے سلری بنا لیں گے اور جیسے ہی وہ پانی ڈالنے کے بعد اس میں اوبال آئے تو یہ کون فلار والا پانی جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو بس یہاں پہ ہم اس کو بس ایک منٹ تک کون فلار والا پانی ڈالنے کے بعد مزید کوک کریں گے چولہ بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اس میں ہم میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈال دیں گے اور چکن کو جو ہے ہم اچھا سا چار پانچ منٹ تک اچھا سا بھون لیں گے کہ اس کا پنک کلر سے جو ہے کلر چینج ہو کے وائٹ ہو جائے تو تین چار منٹ اس کی اچھی سی کلر چینج ہونے تک بھنائی کریں گے پھر اس کو کور کر کے ہم جو ہے مزید ہل کی آنچ پہ تین چار منٹ تک کھ کر لیں گے بہت چھوٹے پیسز ہیں چکن کے بہت جلدی کوک ہو جائیں گے تو چکن ہماری جو ہے وہ اچھی سی کوک ہو چکی ہے یہاں پہ چیک کر لیں چکن جو گل جائے اچھے سے سافٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی پیاز تھی میں نے اس میں سے آدھی پیاز لی ہے اس کو کیوبز میں آپ نے کاٹنا ہے اور کیوبز میں کاٹنے کے بعد اس طرح سے پیاز کی جو پرت ہیں وہ آپ نے کھول لینا ہے اگر درمیانے سائز کی چھوٹی پیاز ہے تو آپ ایک لے لیں بڑی تھی تو میں نے آدھی پیاز لی ہے ایک شملا میں اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لی ہے اور یہاں پہ ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے چھوٹے ٹیمارٹر ہم تو دو لے لیں اور بیج میں نے اس میں سے نکال دیئے تھے اور وہی جو بیج اس میں سے نکالے تھے نا وہ جو میں نے ٹیمارٹر کی پیوری بنائی تھی ٹیمارٹر کو بلانچ کر کے وہ بیج بھی میں نے اسی میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھے تاکہ ہمارا کچھ بھی حصہ جو اس میں سے ہے وہ ضائع نہ جائے بس سبزیاں ڈال کے ایک منٹ تک ہم ان کو جو ہے میڈیم ہائی فلیم پر کوک کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو سوس بنا کے رکھی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس آدھے سے ایک منٹ تک مکس کرتے ہوئے اس کو ہم نے مکس کرنے کے بعد کوک کرنا ہے اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پاؤ چکن میں اتنی سارا جو ہے ہمارا بھرکے جو ہے بن کے تیار ہوا ہے ساتھ میں چاولو بال کے سرف کریں گے تو یہ مزیدار سی چکن شاشلک بن کے تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ریسپی بن کے تیار ہوگی اور آپ کی دعوت کو ضرور چار چاند لگا دے گی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ